پہلا پدرس اس کا تیسرا باب اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھچ جائیں اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گونڈنا اور سونے کے زیور اور ترہ ترہ کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کے غربت کے غیر فانی عرائش سے عراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور اگلے زمانہ بھی بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سوار تھی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی چنانچہ سارا ابراہام کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی درابے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئی اے شوہروں تم بھی بیمیوں کے ساتھ اکل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رکنا چاہیں خرز سب کے سب یک دل اور ہمدھرد رہو اور براترانہ محبت رکھو نرم دل اور فروتن بنو بدی کے عوض بھگی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث مندیر بلائے گئے ہو چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش بنا اور اچھے دل دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہوتوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل ملائے صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف رہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں مگر بدگار خداوند کی نگاہ میں ہے اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم میں سے بدی کرنے والا کون ہو اور اگر راست بازی کے ہاتھیں دکھ سو بھی تو تم مبارک ہو نہ ان کے ڈرانے سے ڈروں اور نہ گھراؤ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعید رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہو پھر تمہارے مسیح چالسلن پر لانتان کرتے ہیں تو کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو تو تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے پہتر ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست بازنے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں اور اسی پانی کے مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب بھی تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرح بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں آمین